سلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ایلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ایک منی ٹیبلٹ ہے ہنڈرائٹ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آن ہو جاتا ہے لیکن اس کا ڈسپلی نہیں بان رہا ٹھیک ہے اس کے اوپر اس کا ڈسپلی نہیں آ رہا یہ اس کو اوپن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آن ہو چکا لیکن اس کا ڈسپلی نہیں بان رہا ٹھیک ہے یہ اس کا والیم ہے والیم آپ پورڈ ڈون ٹھیک ہے یہ اس کا پاور کا بٹن ہے یہ اسی طرح شو کرتا ہے ٹھیک ہے نہ اس کا ڈسپلی آ رہا ہے تو نہ بھی آف بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ اس کا نیچے ری سٹارٹ کا بٹن ہے اوپر یہ پاور کا یہ دو والیم کے یہ والیم کی والیم کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے والیم آپ کی ہے یہ ڈون کی ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی اگر پاورڈ آف کریں تو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو برحال چلو اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے دیکھتے ہیں کیا ہر اس میں کیا فارڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہنڈرائٹ منی ٹیبلٹ ہے تو یہ بغیر سکریو کے ہے ٹھیک ہے سکریو بغیر اس کے نہیں ہے تو ایسے ہی اوپن ہو جائے گا کوشش کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی تو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بیک سیڈ ہے یہ بیٹری ہے ٹھیک ہے پہلے اس کا فارڈ چیک کریں گے فارڈ چیک کر کے پھر دوبارہ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فارڈ ہے پھر دوبارہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جی میں نے اس کو ٹرائی کی ہے فارڈ کا پتہ چل گئے کہاں پہ تو یہاں پہ اس کا سیم کارڈ بھی ڈلتا ہے یہ میمری کارڈ ہے ٹھیک ہے تو اس میں بلکل یہ اس کا جو جیک ہے ڈسپلی والا جو پینل کا جیک ہے وہ یہ یہ خراب ہے ٹھیک ہے یہ پینل کا جیک ہے یہ خراب ہے جب اس کو نیچے پریس کریں گے تو ہمارا جو ٹیبلٹ ہے وہ ڈسپلی دینا شروع کر دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر آر ایف ٹیسٹ دکھا جگہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا جو اوپر چینیز بان آگئی ہے یعنی یہ ریسٹ ہٹ کرنے کے لیے تو بہرحل یہ ہمارا ڈسپلی نظر آنا شروع ہوئی جب میں چھوڑ دی ہے اس کو تو یہ ڈسپلی ابھی چلا گیا ٹھیک ہے تو اس میں فالڈس کا بس اس جیک کا ہے ٹھیک ہے یہ ڈسپلی کا جیک ہے پینل کا جیک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لوز ہے تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر ڈسٹ وغیرہ آ جاتی ہے تو پھر بھی تب بھی یہ اس طرح کرتا ہے تو پہلے اس کو اوپن کریں گے اوپن کر کے صاف کریں گے صاف کر کے چیک کریں گے اگر تو ٹھیک ہو جاتا ہے ڈسپلی آ جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں آئے گا تو پھر اس کو یا تو پھر چینج کرنا پڑے گا اس جیک کو اگر چینج نہیں کریں گے تو ایک اور طریقہ اس کا ڈسپلی لانے کا وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح اس کا ڈسپلی لانا ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو اس کو ٹھیک ہے جیسے کہ یہ اس کا جیک حراب ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پوائنٹ اس کا حراب ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو صاف بھی کیا لیکن پھر بھی سیم ریزلٹ مل رہا ہے تو ہم کریں گے کہ ایک صوف کا پیس لیں گے چھوٹا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صوفٹ ہونا چاہیے زیادہ سخت نہ ہوگا سخت ہوگا تو یہ آپ کی بیک جو ہے وہ بند بھی نہیں ہوگی کسی بھی چیزہ آپ پر اس کو لگانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اس کو اوپر یہاں پہ رکھیں گے یہاں پہ رکھ کے اس کو اوپر اس کی بیک لگا دیں گے جب بیک لگائیں گے یہ نیچے پریس کرے گا تو ہمارا جو فالڈ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی سب سے پہلے تو ہم اس کو بند کرتے ہیں ٹھیک ہے بند کر کے ایک سائیڈ میں نے بند کر دی کلوز کر دی ہے اس سائیڈ پہ یہاں پہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر یہاں پہ اس کندر لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ رکھنا ہے اس کے اوپر جب اس کو اوپر رکھ کے اس کو پریس کریں گے تو یہ نیچے پریس کرے گا تو یہ پریس کرنے سے ہمارا جو بیک ہے وہ بند ہوگی پھر ہمارا جو ڈسپلی آگ وہ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بند ہو گیا یہ تھوڑا یہ دیکھ سکتا یہ بند ہو گیا ٹھیک ہے ابھی شاید اس کی بیٹری بھی لگانا پڑے گی چارج اس کو لگانا پڑے گا ہمارا جو سیٹ ہے وہاں آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کا ڈسپلی آ گیا پہلے ایسے ہوتا تھا ڈسپلی نہیں بننا تھا جب یہاں سے اس کو پریس کرتے تھے ڈسپلی آ جاتا تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی آ چکا ہے بلکل ہمارا سیٹ جو ہے وہ اوکی ہو چکا ہے تو اس کا یا تو دو ایس کے یا تو اس کا جیک چینک کیا جائے تو یا پھر اس طرح اس کو چیز رکھ کے اس کو سافٹ جو نرم ہو چیز ٹھیک ہے اس کا پیس سے یہاں پہ لگانا نہیں جب اس کو یہاں پریس کر کے رکھتی ہے تو وہ ہمارا جو فارڈ ہے وہ چلا جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیٹ ہمارا اوکی ہو چکا ہے سیٹ اوکی ہے